اس سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر رانا محمد زمان جوئیہ کی رپورٹ کے مطابق لندن بریسٹل سٹی میں رانا بشارت علی خان بینو لقوامی ہیمن رائٹس مومنٹ کے چئرمین نے فلسطینی مسئلے پر بینو لقوامی کمیونٹی کو عامال کرنے کی اپیل کی ہے رانا بشارت علی خان ایک مشہور ہیمن رائٹس کے ہامے اور بینو لقوامی ہیمن رائٹس مومنٹ کے چئرمین نے فلسطین سے بڑھتی ہوئی کرائیسس پر طاقتور بیان جاری کیا ہے ان کا بیان ایک بہت بڑی شدت اور انسانیت کی دیکھا دیکھی کہ محال میں آیا ہے اور ان کے اس موقع پر شدت پسندی کے خلاف انتہائی عامال اور اتجادات کے خاص کا ذکر ہے فلسطین میں موجود صورتحال بہت خوفناک ہے حالیہ تشدد کے نتیجے میں دس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے تباہی بڑی ہے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا گیا اور ایک وسیع انسانیتی بہران بہتا ہے بلوکیٹ کی وجہ سے خوراک دوائی اور دیگر ضروری ضروریات کے شدید کمیوں کا سامنا ہے جو عوام کی مسئبت کو بڑھا دیتا ہے انسانیتی استجابیت اور بین الاقوامی عامال خطرناک شرائط کے باوجود مثل یونسیف جیسی تنظیم زمین پر موجود ہیں بچوں اور خاندانوں کو ضرورت مندوں کو زندگی بچانے والے سامان اور خدمات فرہام کرنے کے لیے بے پناہ محنت کر رہی ہیں متحد امم نے فوری صلاح کی اپیر کیا اور تمام حکومتوں کو بین الاقوام انسانی حقوق قانون کا اعترام کرنے کے التماس کی ہے لیکن صورتحال پرچیدہ ہے اسرائیل اپنی فوجی کاربائیوں کو جاری رکھ رہا ہے جس پر متحدہ ریاستوں کی مدد سے ساتھ دیا جا رہا ہے اس کے بارکس کئی ممالک خاص طور پر مسلمان دنیا سے اسرائیل کی عامال کی مضمت کر رہی ہیں اور فلسطینی حقوق کی حفاظت کے لیے مضبوط بین الاقوام مداخلت کی اپیر کر رہی ہیں رانہ بشارہ تلی خان کے کردار پر اور عمال رانہ بشارہ تلی خان نے فلسطینی حقوق کی حمایت میں سرگرم رہے ہیں ان کی قیادت نے برسٹول اور علاقہ سطح پر سب سے بڑی پرو فلسطینی مظاہرے کی تنظیم کی ہے 29 اکتوبر 2020 کونوں نے برسٹول کی تاریخ میں سب سے بڑے مظاہرے کی قیادت کی ہے جہاں مختلف پس منظر کے لوگوں سے تشکیل ہونے والی 30 ہزار سے زیادہ افراد نے جلوس میں شرکت کی ہے پل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لائیو وسیلہ نیوز